بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارہ لوکمت اسلام آباد سے کچھ انتہائی اہم خبر ہے جی اور اہم خبر ظاہر ہے پاکستان کا مفاد بھی اس میں جڑا ہوا ہے یہ خبر بنیادی طور پر ہے چین اور بھوٹان اور انڈیا سے متعلق لیکن پاکستان کا مفاد اس میں کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا خبر یہ ہے کہ سیٹلائٹ سے کچھ تصاویر حاصل کی گئی ہیں تازہ ترین تصاویر آئی ہیں سیٹلائٹ سے اور یہ چین اور بھوٹان کے باؤنڈری اور متنازع جو سرت ہے اس کی ہے اور چھے مقامات پر یہ سیٹلائٹ سے تصاویر آئی ہیں ان کے مطابق دو منزلہ امارت سے میں دو سو سے زائد امارتیں بنائی جا رہی ہیں تیزی سے بھوٹان اور چائنہ کی سرحد پر اور اس کو وہ کہتے ہیں یہ متنازع علاقہ ہے اور یہ خاص امریکی ڈیٹا انیلٹیکس فارم میلی یہ خاص طور پر اس کو آئی کہتے ہیں یہ زمین پر ہونے والی سرگرمیوں کی خفیہ طور پر تصاویر لیتی ہے حساس معلومات جمع کرتی ہے سیٹلائٹ تصاویر کو استعمال کرتی ہے اور پھر آگے ان کا کیا کہنا چاہیے تجزیہ کیا جاتا ہے جائزہ لیا جاتا ہے تو یہ جو تصاویر حالیاں ہیں یہ ہیں چین اور بھوٹان کی شرحد پر بنائی جا رہی ہیں امارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں اب اس میں یہ بتا دوں کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور چائنہ اور بھوٹان بھوٹان ایک چھوٹا سا ملک ہے اسی لاکھ کی عبادی ہے ٹوٹل اور ایک اسی لاکھ عبادی آپ خود سوچ لیں کہ پاکستان کے کئی شہروں سے بھی وہ ہے اس کے برابر کا ہے وہ یہ کہنا چاہیے لاہور سے بھی چھوٹا ہے لیکن وہ ایک پورا ملک ہے بھوٹان لیکن امپورٹنٹ ہے اپنی سٹرٹیجک لوکیشن کی وجہ سے اور اس کا تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا اس کے بعد آپ کو کوئی چیزیں سمجھ آ جائیں گے وہ یہ ہے کہ یہ چائنہ اور بھوٹان کا تنازہ تھا اور آپ کو میں نے بتایا تھا چکن نیک جسے کہتے ہیں سات ریاستے ہیں انڈیا کی سسٹر سٹیٹس کہتے ہیں وہاں پہ ایک پاریک سی پٹی ہے جو کہ ان سات ریاستوں سے انڈیا کو ملاتی ہے اور وہی دفاعی لائن ہے اور وہیں پہ یہ وہی ایریا ہے جو کہ چائنہ اور بھوٹان کے درمیان ایک تنازہ ختم ہوا ہے اور اس کے مطابق چائنہ نے بھوٹان سے چکن نیک کے قریب مرگی کی گردن کہا جاتا ہے یعنی گردن کسی وقت بھی دبوچی جا جا سکتی ہے مرگی کی گردن باریک سی ہوتی ہے پورے وجود کے ساتھ تو وہ باریک سی گردن دبا دی جائے اس کا مطلب ہے مرگی فارغ اور اس کا پورا وجود تن سے جتا تو یہی سٹیٹس ہے اسے اسی لئے چکن نیک کہتے ہیں کہ سات بڑی ریاستیں ہیں اور اگر وہ سات بڑی ریاستیں ہیں کہ ساتھ ایک چھوٹی سی پٹی ہے اس پٹی کے قریب آکے چائنہ اپنی فوجی تعمیرات کر رہا ہے تیار کیونکہ یہ چار سو پینسٹھ مربع کلومیٹر ہے چار سو ستاسٹھ مربع کلومیٹر جو کہ تنازہ ہے وہ حل ہو گیا ہے چائنہ اور بھوٹان کے درمیان اور یہ جو نئی تعمیرات ہیں یہ ڈوکلام کے علاقے سے نو سے ستائیس کلومیٹر تک ہیں جو کہ بھارت بھوٹان اور چین کی سرحدوں کے جنکشن پر واقع ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ کس لیے ہے یہ خاص طور پر اور اگر یہاں پہ آکے چائنہ بیٹھ جاتا ہے اور بھوٹان کے ساتھ اس کا سرحدی تنازہ زمینی تنازہ بھی ختم ہو گیا اور وہ تیار ہو گیا چائنہ کو دینے کے لیے تو یہاں پہ عاملاً اس کا مطلب ہے کہ وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ عمل پذیر ہو رہا ہے اور اس علاقے میں چائنہ تشریف لا چکا ہے اور اپنی تعمیرات کر رہا ہے اب چینی وزارت خارجہ نے اپنا زبابندی ختم کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تعمیرات کا مقصد مقامی لوگوں کو زندگیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے صورتحال کو بہتر کرنا ہے یہ ان کا ہے اور انہوں نے کہا کہ اپنے علاقے میں تعمیراتی سرگمیاں کرنا چین کی خود مختاری میں شامل ہے اور یہ جو ماہرین جو کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گاؤں بھی بیجنگ کے لیے سٹریٹیجک اہمیت کے حامل ہیں تو وہاں چائنہ اپنے آپ کو لا رہا ہے اور یہ فوجی تعمیرات ہیں ساری کی ساری دفاعی تعمیرات ہیں اور حملہ کرنے کے لیے بھی استعمال کی جائیں گی اور سٹریٹیجک لوکیشن پہ وہ اپنا کام کر رہا ہے دو کلام بتا چکا ہوں کہ دو کلام کے علاقے نو سے ستائیس کلومیٹر تک ہیں اور بھارت بھوٹان اور چین کی سرحدوں کا یہ جنگشن ہے اور دو ہزار سترہ میں بھارتی فوج اور چین کی فوج ہم نے سامنے بھی آ چکی تھی لڑائی بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد اب یہ آخری ملک تھا ساؤت ایشیا کا جس کے ساتھ تنازہ تھا بھوٹان وہ بھی حل ہو گیا نپال کے ساتھ معاملات طے ہو گئے بنگلہ دیش بیلٹ انڈ روڈن میں آ گیا ہے سری لنکا آ چکا ہے پاکستان میجر ملک ہے لہٰذا بھارتی وزارت خارجہ کو سامن سنگا ہوا ہے اور وہ ابھی تک جائزہ لے رہے ہیں اور بھارت کے لیے بہت ہی یہ ایک بہت بڑا دھچکہ ہے کیونکہ ابھی جو چائنہ نے باقی علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ تو اپنی جگہ لیکن یہ جو ہے بھوٹان کبھی یوں سمجھیں کہ انڈیا کا ایک چھوٹا سا انڈیا اپنی ایک کالونی سمجھتا دھب بھوٹان کو اسی لاکھ اس کے سامنے کیا ہے جی تو اسے تو کئی گناہ ایک چھوٹا سا اس کے تو کئی شہروں سے چھوٹا سا یہ شہر ہے تو لہٰذا جبکہ اسی لاکھ سے کام آبادی اور گزشتہ چار دہائیوں سے بیجنگ کے ساتھ اس کا چار سو ستتر کلومیٹر سہردی تنازہ تھا اس پہ مذاکرات ہوئے مذاکرات کامیاب ہوئے اور چار سو انڈیا نے چائنہ نے اس کے بدلے میں اپنی زمین کا ایک ٹکڑا اس کو دیا اور اس کے بدلے میں صرف پینسٹھ یا ستر کلومیٹر کا پیس جو ہے وہ بھوٹان سے لیا ہے اور وہ یہ ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں اور بھوٹان کی وزارت خارجہ وہ کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھوٹان اور چین نے اپریل دو سہار اکس میں سرہدی مذاکرات میں تیزی لانے پر اکتفاق کیا تھا اور وزارت خارجہ نے اس منصوبے کی تفصیلات سے بھی جو ہے تفصیلات نہیں بتائیں اور یہ کہ چائنہ جو ہے یہ تعمیرات کس معاہدے کے تحت کر رہا ہے بھوٹان کی وزارت خارجہ نے انکار کیا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جلائی اکس میں ہمارے سرہدی مذاکرات ہوئے تھے اور یہ اس کی جو ہے اس کے پس مندل میں اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے اور دوسرا یہ کہ بھوٹان کو صرف علاقہ خودمختاری کے خطشات انہوں نے کہا ہرکز نہیں ہے اور بھارت بھوٹان اپنی سلامتی کی حفاظت کرنا جانتا ہے اس کا مطلب ہے کہ چائنہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بھوٹان کی رضا مندی سے کر رہا ہے اور بھوٹان اور چائنہ کے ترمیان جو خفیہ معاہدہ ہوا ہے اس کے اکارڈنگ لی کر رہا ہے اب امریکی پروفیسر جو ہیں یعنی کہ امریکہ بھی اس کو نظر رکھ رہا ہے کیونکہ چائنہ اپنے معاملات ساؤتھ ایشیا میں حل کر رہا ہے اور ایک یونٹ بنا رہا ہے ایک لڑی میں پرو رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں غیر اعلانی ہیں فوجی اتحاد اور معاشی اتحاد جو ہے امریکنز کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیجنگ کے اس خطے میں تعمیرات دو ہزار سترہ میں اعلان کیے گئے منصوبے کا حصہ لگتی ہیں جس کے تحت چین نے طبت کے خودمختار خطے کیا چین کی طرف سے صدری علاقے میں چھے سو سے زائد گاؤں بنانے کا اعلان کیا تھا اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ چائنہ کو صرف یہیں تک محدود نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ چین جو ہے وہ اپنی حکمرانی آگے بڑھانا چاہتا ہے اسی کے تناظر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور دوکلام کے علاقے پر کنٹرول جو ہے وہ چین کو سٹیٹیجک اہمیت کے علاقے میں بہتر سائی دے گا اور بھارت کو اس کے شمال مغربی خطے سے یہ علاقہ جوڑتا ہے اور بھارت اور چین کے درمیان تین ہزار پانچ سو کلومیٹر کی متنازد سرد ہے اور سردوں پر دونوں مالکی فوجیں تائینات ہیں اور ایک سرد لتاخ ریجن میں جو دوکلام سے تقریباً گیارہ سو کلومیٹر دور ہے اور ٹونٹی ٹونٹی میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ لڑائیاں ہوئی تھی اور کافی انڈین فوجی مارے گئے تھے اور آسٹریلین اچھے بھارتی دفاعی جو ذریعے ہیں وہ بھی اس حساسیت کے بارے میں خاموش ہیں کہ یہ جو کچھ نئی ایکٹیویٹی کی ہے بھارت چائنہ نے پھر وہ کہتے ہیں ہم باریک کیس باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور ابھی تک لب کو شائع نہیں کی آسٹریلیا آسٹریلین اسٹریلین پولیش انسٹیوٹ ہے اور وہ بھی اس ساری سیچویشن کو بھارت اور بھوٹان کے لیے چینی تعمیر کا دوا جواب دینا وہ کہتے ہیں بڑا چیلنج ہے بھارت کے لیے اور لہٰذا اس کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے چین کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں اور جو کچھ بڑھا رہا ہے ایک اور خبر بڑی دلچسپ اور وہ یہ ہے جی کہ اسرائیلی فوجی نے اسرائیلی فوجی نے فلسطینی سمجھ کر اپنی دو میجر مار دی ہے اور یہ میرا خالقے پہلی دفعہ ہوا ہے اور اسرائیلی فوجی معمول کی وہ کر رہے تھے گشت اور مقبوضہ کنارے میں سکورٹی گشت کے دوران انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ بڑھ رہے ہیں اور ان پہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کہیں فلسطینی ہیں لہٰذا بغیر شناخت کیے ان دونوں کو فارق کر دیا اور دونوں مارے گئے اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے تو دو میجر آج تک میرا خیال ہے کہ جب سے جنگ چل رہی ہے دو میجر شاید نہیں مارے ہوں گے لیکن انہوں نے خود ہی مار دی ہے تو یہ ایک خود دیکھ لیں کہ بدحواسی کا عالم کیا ہے اور بغیر کسی تصدیق کے یہ کام کر دیا لیکن فلسطینی بہرحال خوش ہیں اور اس کے الزام ابھی تک نہیں لیکن تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا دانستہ ہو گیا نہ دانستہ ہو گیا پھر ایک اور لے لیں کہنے کا یہ ساری خبریں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ہمیں ابھی میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہیمن رائٹس کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں ازادیوں کو دبایا جا رہا ہے ازادی اظہار کو اور اس کے لیے قانون بنایا جا رہے ہیں یہ کیا جا رہا ہے اور مختلف ملکوں کو منیٹر کیا جاتا ہے پاکستان پہ بھی پبندیاں لگتی رہتی ہیں پبندیوں کے ساتھ ساتھ بقائدہ طور پر ڈکٹیشن دی لیکن ایکچولی یہاں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کبھی کوئی چرچ بند نہیں ہوا جی پاکستان میں کبھی کوئی مندر بند نہیں ہوا سب کام کر رہے ہیں تمام اقلیتیں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں بلکہ یہاں پہ اگر کوئی کرے بھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو ریاست جو ہے پاکستان بطور ریاست وہ اس کو لک آفٹر کرتی ہے پچھلے دن بھی یہ سپریم کورٹ اس پر نوٹس لیتی ہے اور آگے بڑھتی ہے کہ جناب یہ نہیں ہوگا بہت سارے پرانے جو مندر ہیں ان کو ریسٹور کیا جا چکا ہے لیکن نہ تو انڈیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے دوسری جانب فرانس یورپ کا چیمپین اور بڑا تغڑا ملک وہاں پہ کیا ہوا ہے وہاں پہ یہود مخالف بیان دینے پہ ایک مسجد کو بند کر دیا گیا ہے اور فرانسی سی وزیر داخلہ جو ہیں وہ حرکت میں آئے ہیں اور انہوں نے فوری طور پہ مسجد کو بند کر دیا گیا اور الزام یہ لگایا گیا کہ فرانس کے شہر میں فلان مسجد فلان شہر وہاں پہ جناب یہودیوں کے خلاف بات کی گئی اور اس لیے ہم اس مسجد کو بند کرتے ہیں اور جب چھ ماہ کے لیے بند کر دیا گیا جبکہ دوسری جانب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کریں ظاہر ہے تمام اقلیتوں کو تمام مذہب کو جینے گھاک ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخی نہ کی جائے قرآن مجید کی بے حرمتی نہ کی جائے اور ان لوگوں کو روکا جائے اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ تو اظہار رائے کی ازادی ہے تو ہم جو بطور ریاست بطور حکومت ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے لیکن یہ دغلہ پن ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے اور یہی دغلے پن کی وجہ سے دنیا جو ہے اس وقت پولارائزیشن کا شکار ہے اور یہ صورتحال آگے بڑھ رہی ہے دوسری جانب اس وقت یورپ کی آدھی عبادی جو یورپ کی آدھی عبادی جو ہے وہ اس کو اومی کرون میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے اور جس تیزی سے اومی کرون پھیل رہا ہے اس سے جو عداد شمار سامنے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ایک روز میں تیرہ لاکھ سے پہ آئے اور یہ نیا ریکارڈ قائم ہوا چین نے امریکہ سے آنے والی کئی پروازوں کو بند کر دیا آسٹریلیا فرانس روس اور برازیل میں صورتحال پیچیدہ ہو گئی جبکہ یورپ کی پچاس فیصد عبادی کرونا میں مبتلا ہو چکی اور یہ کیسز آ رہے ہیں اور ہسپتال میں داخل ہونے کی شرعہ گزشتہ دو ہفتوں میں ہسپتالوں میں داخل ہونے کی شرعہ ایکٹی تھری پرسنٹ دیکھنے کو ملی ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور چین نے بھی جب مسافروں میں کرونا کی تصدیق ہوئی تو امریکہ سے آنے والی ساٹھ کے قریب پروازیں محتل کر دیں شمالی شہر تیانجن اور شنگزو میں اومی کرون کیسز مندرے آم پہ آئے انہوں نے بھی سخت پبندیاں نافذ کر دیں اور ایک ہفتے میں اسٹریلیا میں چھاسی ہزار کیسز کی تصدیق ہوئی چار ہزار افتالوں میں زیر علاج فرانس میں ساڑھے تین لاکھ سے زائد کرونا کیسز کی تصدیق ایک دن میں ہوئی روس کے تیرہ ریجنز میں اومی کرون کے تین سو پچاس تین سو پانچ کیسز سامنے آئے جو کہ بہت ہی کم ہیں زیادہ رجحان جو ہے یہ ہے یورپ کی طرف اٹلی فرانس جرمن سپین اور یوکے اور امریکہ مغربی مالک یہ سب کے سب اس وقت لپیٹ میں ہیں تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات اجازہ دیدیے اللہ حافظ